اسلام علیکم سری نیر سے شاہد ہونے والے مقامی اکبارات سے لے گئی مقامی اور بین الاقوامی خبروں پر مشتمل پروگرام آج کی سرخیاں لے کر میں منظور جار آپ کی خدمت میں حاضر آج جمعہ رات ہے پچی جنوری دو ہزار چوبیس اور عجب المرجب کی تیران تاریخ چودہ سو پنتالیس ہجری آگاز میں نظر ڈالتے ہیں روزنمہ کشمی روزمہ سے لے گئی اہم سرخیوں پر بارہ ہزار سے زائد جالی اسلا لائسنس اجرا کرنے کا معاملہ سابق جیوپیٹری کمیسنر کے خلاب سی بی آئی دالت میں فرد جرمائد میں لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آگے آئیں اور یوم جمہوریہ کی تقریبات میں شامل ہوں تقریب میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کو کسی بھی پاس کی زورت نہیں ہے صوبہ کمیسنر کشمی تقریبات کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کے لیے تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے جا چکی ہے امسال خوشک موسمی صورتحال کے باعث بیس فیصد پانی کی سپلائی متاثر پانی کی قلط کے بعد محکم جلد شکتی مطارق پانی کی قلط کو ختم کرنے کے لیے ہنگامی منصوبہ شروع صورتحال ایسی رہی تو مستقبل میں پریشانی ہوگی چیف انجینئر جمہور کشمیر میں مجموعی سیکیارٹی صورتحال کافی بہتر لوگوں نے دہشتگردی کو پوری طرح سے مسترد کیا وہ دن دور نہیں جب کشمیر کے عام لوگ دہشتگردو کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کریں گے پولیس سربرا آن لائن فراد کا شکار بننے والے دو افراد کی سات لاکھ کی رقم پولیس نے بچا لی جمہور سری نگر شہرہ پر تین مشتب افراد گاڑی سمیت گائب گاڑی ہائی جے کر لی گئی بڑے پیمانے پر تلاشی شروع شہرہ پر اضافی ناکے بڑا دیے گئے آج مرکزی وزیری داخلہ میں چانہ ادلی سے ورچول موڈ کے ذریعے نو برتی جے کے اے ایس افسرانو اور ایس آر او تین تالیس کے مستقین کو تقریری کے حکامات سوپیں گے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاہ اور سنگ بنیاد اور جمہور کے لیے پچتھر ای بسیں شروع کریں گے پاکستان اور اس کی ہامی ایجنسیاں جمہور کشمیر میں حالات بگاڑنے کی کوشش میں مصروع جمہور کشمیر پولیس ہر ممکن خطرے سے انمٹنے کے لیے تیار پولیس سربراکی قیادت میں حفاظتی صورتحال پر میٹنگ اہم فیصلے طویل خوشک موسم کے بعد 26 جنوری سے یاکم فروری کے درمیان برباری کی پیش گوئی جمہور شہر اور سری نگر سمیت تمام بیس ازلا میں یومی جمہوریہ کی پریڈ کی فل ڈریس ریل سیل کا انعقاد مولانا آزاد سٹیڈیم جمہور اور بکشی سٹیڈیم سری نیر میں مرکزی تقریبات ڈیوڈنل کمیشنر کشمیر ویجے کمار بیدوری نے کی تقریب کی صدارت کی عوام سے تقریبات میں شرکت کی فیر اپیل روز نمہ افتاب کی شے سرکھی ہے ٹیکنالوجی کو بروئی کار لانے میں ہندوستان نے امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا باہر ٹیکنالوجی کو اپنانے میں سب سے آگے ہندوستان نے دنیا کو دکھایا وزریعظم گرگر کے سی سی ابیان کے تا دولا کسانو کو کریڈٹ کارڈ فرم یو ٹی کا معاشی منظرنامہ تبدیل الڈری منوی سنہا ایک دن میں چورانوے ہزار چھے سو اسی نوجوانوں میں انٹرپرانیورشپ اور خود روزگار خطو تقسیم ڈی جی پی کا وکٹر فورسز آونتی پورا کا دورہ فورسز تال میل پر بات چیت یوم جمہوریہ سے قبل پولیس اربراہ کی صدارت میں علاستی سکیارٹی اجلاس حفاظتی انتظامات یقینی بنائے پاکستان دہشتگردی بحال کرنے کی مسلسل کوشش میں ڈی جی پی ناظرین آج کی سرکیوں میں بس اتنا ہی ڈی جی اپنے میزبان منظور ڈار اور آن لین ایڈیٹر موسیٰ میر کو اجازت اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اس پروگرام کو اب تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں ایم پرائمز آئی وی ایف این فٹیلیٹی سنٹر ہائیدر پورا سری نگر